پہلا سوال ہے راہل کا جو کلکتہ سے میں ساتھ جڑ رہے ہیں راہل جی نمسکار بتائی سر ہاں جی نمسکار جی میرا ریل بکاس نگم لیا ہوا ہے سر تو 32 روپے میں میں نے 500 شیئر لیا تھا ارے واہ کافی بڑیہ پرائس پر آپ نے لے لیا تھا ہاں جی سر 32 روپے میں میں نے 500 شیئر لیا تھا تو آپ کیا بیچنے من کر رہا ہے سر آپ سوچروں کی بیچو یا رکھو تھوڑا آپ لوگ قائد کر دیجئے میں تو سٹاروں کی بیچ دوں آچھا گابا سر راہل جی نے بہت اچھا ٹیڑ لیا تھا 32 روپے میں روپے میں نے لیا اب 160 روپے ہیں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا اس سمیں بیچ نہیں ہے لیکن کہ کاؤس بہت کم ہے اور اس کا چارٹ سٹیچر روپے میں کا بڑیہ ہے اب تک تو پوزیٹیو ہے ہاں اپریز میں ریسیسنس ہے دو سو کے آس پاس وہاں پر تو پروفیٹ بوکنگ ہے سیلنگ نہیں ہے کیونکہ 200 چلا گیا بہت خاص باگا دوڑا بھی خاص ہے اب یہ سائیڈویز زون پر ہے تھوڑا بیریش لگتا ہے تو یہاں پر بیچنے کے لیے آپ کو بیچنا ہے آپ کی کاؤس بہت کام ہے تو 120 کا سٹارپ لگائیے اگر 120 توڑتا ہے وہاں پر سٹرونگ سٹرونگ سپورٹ ہونا ہے پھر آپ بیچ دیجئے آپ کو منافع گھر مل جائے گا لیکن جب تو 120 نہیں توڑتا تک تو بنے رہی ہے اپنا ہواں ہیں کہاں تک اوپر جائے گا کہنا مشکل ہے لیکن چار سٹرکچر پوزیٹیو ہے جس آتی رہیں گی آپ کا نظریہ long term کا ہے تو ہوٹ کیجئے ورنہ 120 کا سٹارپ لگائیے 140 کا 120 کا سٹارپ لگانا ضروری ہے اس سے کم نہیں چلے گا لیکن تو آپ سٹارپ آٹ ہو جاؤ گے اوکی چونکہ گواہ سریج ہو بھی گیا ان کا 32 سے 168 ہو گیا تو پوری طرقے سے بیچ کے کیش یا تو آدھا نکال لیں باقی بیلنس پر 120 کا سٹارپ لگائی اور کے اب نیچے آتا ہے 120 کے آس پر تو ایڈ کر لیے ہی راؤلی سایمت ہے آپ اس سے آپ کو صحیح لگ رہا ہے ہاں جی بلکل بلکل سر آدھا بیچ لیجئے اور آدھے پر سٹارپ لاؤس آپ کی کوشت تو ایسے ہی پوری طرقے سے فری ہوئی جائے گی بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کے اپنی نیچی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی صلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلائی نیوی سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی صلحہ لیں سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ